السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں تو یہ میاں بیوی اکٹھے ایک ساتھ نہا سکتے ہیں بلکل اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا وہ نہانے کے دوران مباشرت بھی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جی ہاں وہ نہانے کے دوران مباشرت بھی کر سکتے ہیں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے اس زمن میں کہ وہ نہاتے ہوئے مباشرت نہیں کر سکتے البتہ اس بات کا بھی مجھے کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ سوالات کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کے لوگ اس طرح کے چیزیں دیکھتے ہیں اسپیشلی ویسٹن کلچر کو دیکھتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کی نقل کرنا چاہتے ہیں اس کی نقل کے لیے پھر وہ دین میں دیکھتے ہیں کہ آیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے عجیب معاملہ ہے خیر بہرحال کرنا جو چاہتے ہیں اجازت ہے پر حکم نہیں ہے کہ کرو ہی کرو کیونکہ شور کا اپنی بیوی میں کے ساتھ ایک ہی باتروم میں یہ جمع کرنا بھی جائز ہے اور نہانا بھی کٹا جائز ہے اگرچہ دونوں کے درمیان پردہ نہ ہو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے اور دونوں کا ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنا دیکھنا بھی جائز ہے لیکن کیونکہ اس سوالات اتنی کسرت سے آ رہے ہیں مجھے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے اس بات کو یوں بیان کرتے ہوئے لیکن اب چونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں اتنی کسرت سے تو اس لئے اس پر بات کر رہا ہوں میں خیر بہرحال پرسنل میٹر ہے جو کرتے ہیں مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے جب اس طرح کے معاملات پوچھتے ہیں لیکن بہرحال کچھ لوگ یہ حدیث مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل فرماتے جو میرے اور ان کے درمیان ہوتا تھا تو مجھ پر سبقت فرماتے آپ یہاں تتی کہ میرے لئے بھی رہنے دیجئے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی سے ملتی جلتی روایت بخانی شریف میں بھی آتی ہے اچھا ایک پوائنٹ یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جو منکرین حدیث ہے نا وہ اس حدیث کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول ایک ہی برطن میں غسل فرماتے تھے تو وہ سے کو میں سے بدل کر لوگوں کو پھر عجیب و غریب سے توہمات میں الچھاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ حدیث میں واضح طور پر ہے کہ کنتو اغسلو انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من من کا لفظ ہے سی فی کا لفظ نہیں ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں تو ایک ہی برطن سے غسل فرماتے تھے اور نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل فرماتے وہ مجھ سے سبقت فرماتے اور میں ان سے سبقت کرتی یہاں سبقت کرتی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میرے لئے بھی رہنے دو اور میں عرص کرتی میرے لئے بھی رہنے دیجئے یہ سنن نسائی کی کتاب التہارہ کی روایت ہے اور پچھلی روایت جو ہے اس کے الفاظ صحیح مسلم کے ہیں کتاب الحید کے اچھا اب اس پر ظلعبات کر دیتے ہیں تفصیل سے کہ مگر غسل کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زوجہ متہارہ کے درمیان پردہ ہوا کرتا تھا اور بیچ میں برطن ہوتا تھا اسی لئے نظر تھوڑی آتا تھا کہ بھئی مطلب کہنے کا مقصد ہے اسی لئے دونوں کے ہاتھ پڑتے تھے برطن میں ایک ہی طرف اچھا ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ المرقات المفاب تیح میں باب بازابتہ قائم کیا ہے انہوں نے جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایٹھ ہنڈرڈ ان تھٹی ون اس حدیث میں اکٹھے غسل کرنے کا احتمال بھی ہے تو اس میں انہوں نے یہ تفصیل بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زوجہ مطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پردے کا احتمال ہے کیونکہ ان دونوں کے حال کے جمال اور کمال یہ بالکل حیاء کا ایک عالم ہے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے ایک اور روایت میں کہ مَا رَأَيْتُ مِنْهُ وَلَا رَأَى مِنِّي یعنی الفرج فرج میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی اور نہ انہوں نے میری دیکھی تو یہ تو حیاء کا ایک عالم ہے جس کو بعض لوگ اس حدیث کو اس مسئلے میں کوٹ کرتے ہیں اسی لئے میں نے اس کو یہاں پر بات کرنے کی ضرورت سمجھی کہ اس پر بات کی جائے کہ وہاں تو حیاء کا عالم ہے اور پھر حیاء کا یہ عالم ہے کہ مَا رَأَيْتُو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی شرمگاہ کو نہیں دیکھا ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور نہ حضور اور نہ حضور نے دیکھا تو خیر بہرحال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کا عالم بھی آپ کے سامنے ہو کہ حضور کے گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی اور آپ میرے پیر کو یوں دباتے جب آپ سجدے کے لیے جاتے تاکہ میں اپنے پیر سمیٹ لوں موتہ امام مالک کی یہ روایت ہے پھر اور بھی بہت ساری روایتیں اس زمن میں آتی ہیں تو بہرحال ان کو یہاں جمع کرنا مقصود نہیں ہے مقصود یہی ہے کہ اجازت تو ہے پر دیکھو کہ حیاء کس میں ہے حیاء کا معاملہ ہے یہی بات ہے کہ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کر جاتے ہیں اور جو متقی ہوتے ہیں جو تقوے والے پرہزگار لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ گو کے اجازت ہے پر پھر بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے تو اب حیاء کا معاملہ کچھ اور ہے لوگ عجیب سے سوال بھیجتے ہیں کیا ہم شرمگاہوں کو دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں بات کرتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے شرم سے آتی ہے لیکن کیونکہ یہ ہو سکتا ہے اسی لئے یہاں بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوں کچھ لوگ حیاء میں نہیں پوچھتے کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں ویسی دین کے معاملات سمجھنے میں حیاء کا انصر تو بیچ میں نہیں آنا چاہیے لیکن پھر بھی بارال امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سے درس میں بہت ساری باتوں کو سمیٹنے کی میں نے کوشش کی ہے اور جہاں پھر بھی آپ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں یا آپ تک فورورٹ کی جائے شیئر کی جائے اور آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ بالکل صحیح ہے صحیح کتاب سے آ رہی اس کے باوجود اس کی شرح کو سمجھیں کسی صحیح طریقے سے ہر ایرے غیرے سے شرح حدیث نہ سمجھیں ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ گمراہی کے دامن میں پڑ جاتے ہیں گمراہی کے راستوں میں پڑ جاتے ہیں بعض لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کسی ایسے آدمی سے جا کے پوچھ لیتے ہیں جس کے اپنے پاس علم نہیں ہوتا تو خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ